بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیسا کہ میرے بہن بھائیو آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے چینل کا نام آؤ مدد کرے ہیں کچھ دن پہلے ہم نے ایک بیوہ امہ کی ویڈیو بنائی تھی جس کی ماشاء اللہ سے چھے بیٹییں تھی اور یتیم بچییں تھی ان کے لیے ہم لوگ ان کو گھر بنوا کر دے رہے تھے آپ لوگوں سے شیئر کیا تھا آج اسی سنسلے میں ہم لوگ جو ہیں چھت کا کچھ سمان لینے کے لیے آئے ہیں تو الحمدللہ ان کے کمرے کی چنائییں جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے اور آج میں آیا ہوں چھت کا سمان لینے کے لیے جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹیر اور کارڈر وغیرہ جو ہے وہ لوڈنگ وغیرہ کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ یہ آپ ٹائل بھی دیکھ سکتے ہیں ٹائل وغیرہ بھی اس نے لوڈ کر لی ہے ٹیر وغیرہ بھی جو ہے وہ بھی لوڈ ساتھ ساتھ کر رہا ہے اور اس کے علاوہ میرے بہن بھائیو آج ہم لوگوں نے جو ہے آپ کو ایک بہت ہی پیاری سی خوشکبری دینی ہے اسی امہ جی کے متعلق ہے لیکن وہ میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا اور ابھی اس کے بعد میں نے یہ کام کرنے کے بعد میں نے جانا ہے چار پائیوں والے کے پاس تو وہاں سے جو ہے چار پائییں وغیرہ ان سے پرچیز کرنی ہے دیکھنی ہے تو اس کے علاوہ کچھ راشن وغیرہ ختم ہو گیا ہے جو لوگ ہم مستحق افرادوں کو دیتے ہیں وہ راشن وغیرہ بھی تھوڑا اور پرچیز کرنا ہے اور پرچیز کرنے کے بعد ان کی ڈبوں میں پیکنگ کرنی ہے وہ بھی آپ لوگوں سے شیئر کریں گے تو آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ رہنا ہے جیسا کہ میرے بہن بھائیوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سمان جو ہے خیر کر یہ سے پہنچ گیا اور یہ آپ کمرہ بھی دیکھ سکتے ہیں ان کی چنائییں جو ہیں مکمل طور پر کمپلیٹ ہو چکی ہیں اور یہ سمان جو ہے یہ بھائی جو ہے ان لوڈنگ کر رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور خوش قبری یہ ہے میرے بہن بھائیوں کہ یہ جو ایک کمرہ ہے اس کی جگہ پہ اس امہ کو ہم لوگ ایک کمرہ اور بنوا کر دے رہے ہیں یعنی پہلے ہم نے ایک کمرہ ان کو بنوا کر دیا تھا اور اب بھی ان کو ایک کمرہ ہم اور بنوا کر دے رہے ہیں کیونکہ چھوٹی چھوٹی بچییں ہیں تو وہ بتا رہی تھی کہ ایک کمرے میں جو ہے نا گزارہ کرنا مشکل ہے تو اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کو جو ہے یہ یعنی ایک کمرہ اور ساتھ اس کے بنوا دیں گے تو ہماری کوشش یہی ہے کہ پہلے ایک کمرہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے کیونکہ ان کا اگر دوسرا کمرہ بھی یعنی جو کچھے کمرے ہیں وہ اگر ہم نے گرا دیئے تو وہ پھر جو ہے اپنا سمان نہیں رکھ پائے گی نا وہ سامنے والا کمرہ تو اسی لیے ہم پہلے یہ کمپلیٹ کریں گے تو جیسا کہ میرے بہن بھائیوں آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ مستحق افراد کے لیے جو ہے چار پائیں لینی تھی ہم نے پچھلے دنوں میں ویڈیو بنائی تھی لیکن یہ ہے کہ ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے تھوڑا لیٹ ضرور ہو گئے ہیں لیکن آج مجھے ٹائم ملا ہے تو یہ کچھ یہاں سے چار پائیں خریدنی ہے تو میں آیا ہوں یہاں پہ خریدنے کے لیے تو فیلال دیکھ رہا ہوں کہ ان میں سے زیادہ مضبوط جو ہے وہ کون سی چار پائی ہے نا جیسا کہ میرے بہن بھائیوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ راشن کے جو ہے میں ڈبے بنا رہا ہوں کیونکہ پہلے والے جو ڈبے ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں تو اس لیے اس میں ذرا گھی جو تھا وہ تھوڑا کم لے کے آیا تھا تو وہ ختم ہو گیا آج گھی بھی لے کے آیا ہوں اس کے علاوہ مانچسیں بھی لے کے آیا ہوں سابن ختم ہو گیا تھا نہانے والا سابن بھی اس کے ساتھ ساتھ لے کے آیا ہوں اور خاص طور پر جو ہے بچوں کے بسکٹ بھی لے کے آیا ہوں تو اس سے یہ ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں وہ ذرا کافی خوش ہو جاتے ہیں تو اس لیے جو ہے ہم نے سوچا کہ چلیں ان کے لیے بسکٹ بھی لے کے جائے کریں تو ماشاءاللہ سے خیر خریت سے ہماری پیکنگ ہو رہی ہے اور یہ میرے بہن بھائیو بس آپ لوگوں کے تعاون کی وجہ سے یہ سب کچھ ممکن ہو اب ہو پا رہا ہے شاید میں اگر اکیلا ہوتا تو شاید میں اتنا کچھ نہ کر سکتا میں اگر اکیلا کرتا تو ایک گھر کی ہیلپ کر سکتا تھا یا دو کی کر سکتا تھا یہاں تین کی کر سکتا تھا اس سے زیادہ یعنی انسان نہیں کر سکتا تو بس یہ میرے بہن بھائیوں کے تعاون سے ہم لوگ آجے ماشاءاللہ سے اس قابل بن گئے ہیں کہ ہم لوگوں کی خدمت کر سکیں تو اس کا جو ہے انشاءاللہ میرے بہن بھائیوں کو انشاءاللہ اس کا ثواب ہمیشہ ملتا رہے گا تو اس لیے جو ہے مجھے جو ہے میں نے آج سے فیصلہ کر لیا ہے کہ انشاءاللہ جب تک میری زندگی ہے تو انشاءاللہ جو ہے میں اس کام کو اسی طریقے سے اس کو جاری رکھوں گا تو جی میرے بہن بھائیوں محسن بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے اللہ تعالی ہمیں اتنی توفیق دے کہ ہم ایسے کام کو جو ہے انشاءاللہ جاری رکھ سکیں اور میری بھی جب تک زندگی ہے انشاءاللہ جب تک میں زندہ ہوں میں اس کام میں اسی طرح حصہ لیتی رہوں گی اور یہ کام انشاءاللہ اسی طرح ہم جاری رکھیں گے تو آپ سب بھی ہمارے ساتھ اسی طرح تعاون کرتے رہیں تاکہ ہم اس کام کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ آگے بڑھا سکیں اور اگر زیادہ نہیں تو تھوڑا تھوڑا نہیں تو زیادہ جتنی آپ حسبے تفیق کرنا چاہیں صدقہ حریعت زکاة جو بھی آپ دینا چاہیں تو آپ ہمیں دیں اور ہم جو ہے ایسے مستحی کفرات جو ہیں ان تک پہنچائیں گے انشاءاللہ ہم غریب لوگوں کی مدد کرتے ہیں انشاءاللہ کرتے رہیں گے آپ سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل کو نیکی سمجھ کر سسکرائب کریں ہمارے جتنے زیادہ سسکرائب یا ویوز ہوں گے اتنے زیادہ غریب گھروں کی مدد ہوگی جزاک اللہ